کیا زمین ساکن ہے یعنی رکی ہوئی ہے یا سورج اور چاند کے گھومتی ہے جواب دیجئے جواب سمات فرمائیے قرآن مجید فرقان حمید کے مطابق زمین ساکن ہے زمین نہیں گھومتی بلکہ سورج اور چاند زمین کے گرد گھومتے ہیں چنانچہ سورہ فاطر آیت نمبر اکتالیس بائیس و پارا ارشاد باری طالع ہوا اِنَّ اللَّهَ يُمْسِقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَزُولَا لے شک اللہ آسمانوں اور زمین کو روکے ہوئے کہ حرکت نہ کریں امام خازن اس آیت کے تحت تفسیر خازن تیسری جل صفحہ نمبر پانچ سو سنتیس پر فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان کو رب کریم روکے ہوئے ہیں کہ وہ اپنی جگہ سے حرکت نہ کریں تفسیر غرائب القرآن ورغائب الفرقان بیسویں جل مطبوع بیروت لبنان پر علم نظام الدین حسن میشاپوری علی رحمہ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ کریم نے زمین و آسمان کو روکا ہوا ہے کہ وہ کہیں اپنے مرکز سے ہٹ نہ جائیں صحابی رسول حضرت حزیفہ بن یمان اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بھی سورہ فاطر کی آیت نمبر اکتالیس کے تحت فرماتے ہیں کہ زمین جو ہے یہ حرکت نہیں کرتی بلکہ سورج اور چاند زمین کے گرد گھونتے ہیں یہی اسلامی نظریہ ہے اللہ تعالی ہم سب کو اسی اسلامی مظریہ پر کاروند رکھے آمین ثم آمین ویڈیو دیکھنے کے ساتھ ساتھ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکون پر ضرور کلک کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے کمنٹس دیں